بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ادرک کا کعوہ بنا کر پینے سے بدن کی فالتو چربی پگل جاتی ہے زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے مسورے خراب ہو جاتے ہیں کیلہ روزانہ کھانے سے قوت باہ بڑھتی ہے اور دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے کریلے کی سبزی ہفتے میں دو بار کھانے سے مٹاپا دور ہونے لگتا ہے نہار مود ہی کھانے سے آپ کے بدن میں نیا خون پیدا ہونے لگے گا عام گی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ ابر جاتا ہے سرسوں کے تیل کے اندر آٹے کا حلوہ بنا کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملے گا بغیر چینی والی چائے پینے سے بدن کی تھکاوت اتر جاتی ہے جو رات کے وقت دودھ میں علیچی ڈال کر پی جاتا ہے اس کو جوڑوں کا درد نہیں ہوتا پاؤں پر تیل لگانے سے کم بیمار ہوتا ہے کچھا الویرہ کھانے سے انسان کی طاقت میں کبھی کم ہی نہیں آتی رات کو ایتل کرسی نہ پڑھ کر سونے سے دران خواب آتی ہیں رات کے وقت مسواق کر کے سونے سے شغر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اگر گردوں کی پتری سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو چاول کم سے کم استعمال کریں بار بار نین سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوہ بیماری کی علامت ہے بینگن کا سالن کھانے سے بندے کا دل بہت طاقتور رہتا ہے شام کے وقت کچھا پیاز استعمال کرنے سے بخار ہو سکتا ہے ایک ہی سانس میں پانی پینے سے میدے میں زخم ہو جاتے ہیں روٹی چبا کر کھانے سے کبھی گیس کی بدبو نہیں آئے گی کیکر کی لکڑی چبانے سے بدن کی آلرجی ختم ہو جاتی ہے جن کے گردے کمزور ہو جاتے ہیں ان کو اندیرے میں خوف آتا ہے جو لوگ کھانے پینے کے لیے مٹی کے برتنوں کا استعمال کرتے ہیں ان کو زندگی بھر کوئی بیماری نہیں لگتی مو کھول کر سونے والے افراد دماغی ٹنشن کا شکار ہوتے ہیں مولی کے پتوں کا رس نکال کر پینے سے یرکان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے امرود کے بعد دودھ یا پانی استعمال کرنے سے میدے کی خرابی ہو جاتی ہے ہر وقت بدن کا تھنڈا رہنا خون کی کمی ہونے کی علامت ہے چہرے پر جریوں والی عورتیں چاولوں کوئیوں کو اس پر لیمون کے چند کترے ملا کر چہرے پر لگائیں جریوں ختم ہو جائیں گی اگر آپ کے بال جڑنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر دولیں بال گرنا بند ہو جائیں گے چلتے وقت آستہ اور احتیاط سے چلیں اس طرح کمر کے مہرے سلامت رہیں گے نیم گرم پانی کے تین گونٹ بھر کر سونے سے تھکاوٹ ہمیشہ دور رہے گی گرخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دینے سے درخت پھل دینا شروع کر دے گا مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کرنے سے کمر کا درد ختم ہو جائے گا ڈال کا سالن کھانے کے بعد دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں روزانہ چائے زیادہ استعمال کرنے سے موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے بکری کے دودھ میں سونف شامل کر کے پیو بخار اتر جائے گا بالوں کی خشکی ہو یا بالوں کا گرنا ایلو ویرا جل اور سرسوں کا تیل برابر مقدار میں لے کر ان کو مکس کر کے بالوں کی جڑوں میں لگاؤ یہ بہترین علاج ہے سر کی خشکی کا بھی جس بندے کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہو وہ جلد ہی دل کی تکلیف میں مبتلا ہونے والا ہے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے چائے پینے سے بوک کی کمی ہو جاتی ہے اور میدے میں گرمی پیدا ہوتی ہے کھانا عظم نہ ہونے کی پرابلم ہو تو کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف کی کھا جاؤ زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں استعمال کرنے سے قبض ہو جاتی ہے سوتے وقت اپنی آئی بروز پر سرسوں کا تیل مسلسل دو نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی رات کا کھانا نہ کھا کر سونے سے انسان جلدی بڑا ہو جاتا ہے رات کا کھانا ضرور کھائے دو خجورے ہی کیوں نہ ہو زیادہ ٹینشن لینے والے کو میدے کی پرابلم ہو جاتی ہے دہی میدے کو ہمیشہ تندرست اور توانا رکھتا ہے ذہنی ٹینشن سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے کھانے سے قبل ایک علاچی کھا لینے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے کچھا دوت پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا شام کے وقت چاول کھانے سے پیٹ کے چربی میں اضافہ ہوتا ہے شام کو تھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیا کرو گرم پانی گلے کی خراش کو دور کر دیتا ہے بلیڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض نظر کی خرابی اور جگر گردوں کی بیماری کا باعث بھی بنتا ہے جو دود روزانہ گرم کر کے پیتا ہے جان لو اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں دودھ میں سونف ڈال کر پی لیا کرو اور آپ کی عقل کسی موڑ پر دوکھا نہیں دے گی گرمے لونگ کا پانی چھڑکنے سے گرمے لال بیگ نہیں آتے وزن کم کرنے کے لیے ناف کے اندر چند کترے لیموں کے ڈال کر سو جایا کرو خراتے زیادہ مارنے والے سست ہوتے ہیں جگر کے لیے قرآن شریف کی تلاوت جلد کے لیے وضو والا پانی صحت کے لیے نماز اور خوشی کے لیے اللہ کا ذکر کیا کریں کچھ ایسی باتیں جن سے اللہ کریم نراز ہوتا ہے اپنی اولاد کو گالیاں دینا دل میں کسی انسان سے بغز رکھنا مہمان کو دیکھ کر مو بنانا ازان کے وقت اپنے کام کاج میں مصروف رہنا دستر خون پر باتے کرنا کھڑے ہو کر پانی پینا بڑھتے ہوئے بچے کھانا بڑھتے ہوئے بچے کھانا کھانے سے دور باگتے ہیں جس کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں ایسے میں بچوں کو روزانہ خجور کھلائیں اس سے خون کی کمی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے چہرے کی جریاں غیب کرنے کے لیے لیموں کا ارک چہرے پر لگائیں اور آدھے گھنٹے با چہرہ دو لیں کھانے کے بعد نیند کا آئینہ یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے گھر میں چینٹیاں نظر آنا بند ہو جائیں گی تو یہ غربت آنے کی علامت ہے زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے کھانے کے فوری بعد سونے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے نہار موم میٹھا کھانے سے شگر بڑھتی ہے ناشتے میں روزانہ گیارہ کھنجوریں کھائیں اس کے بعد دودھ پی لیں گیس کے مرس سے نجات ملے گی آہستہ آہستہ کھانا کھاؤ اور تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ آپ کے پیٹ کی ستر فیصد تک بیماریاں دور ہو جائیں گی اگر دوستو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں اور جتنا ہو سکے آگے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنے خیاد کی